بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اس میں آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جارہے ہیں الکلی میٹل کو ہم یہ گروپ گروپ فسٹے یا ہم سیمپلی سے گروپ ون بھی کہتے ہیں اچھا اگر میں اس گروپ میں کہوں تو ہمارے پاس گروپ ون میں گروپ ون میں میرے پاس ہے ہائیڈوجن میرے پاس ہے سوری ہائیڈوجن ہائیڈوجن کے بار میرے پاس ہے لیتھیم سوڈیم میرے پاس ہے پوٹاشیم رویڈیم سیزیم اور فرینسیم فرینسیم اب ان میں نا all these are elements of گروپ فسٹے گروپ ون elements اب ان میں نا اگر میں ہائیڈوجن کو چھوڑ دوں باقی ان کی بات کروں یہ جو ہے ان سب کو میں کہوں گا they are الکلی میٹلز یہ الکلی میٹلز ہیں اور میں ان کو ہی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہائیڈوجن جو ہے وہ گروپ ون میں شامل ہے لیکن ہائیڈوجن الکلی میٹل نہیں ہے ہائیڈوجن is a non-metal ہائیڈوجن is a non-metal اچھا اب یہ پہلا پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ الکلی میٹل ہیں کیا میں نا آپ کو ون بائی ون سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس چھو ہے this one is the lithium this one is sodium this one is potassium this one is remedium and this one is cesium and friendship یہ تمام الکلی میٹلز میں نے آپ کو شوک کروائی اچھا اپنا اگلا پوائنٹ پہ آئیں الکلی میٹلز کو ہم الکلی کیوں کہتے ہیں اس کمرے میں دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں دو باتیں پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھو کہ یہ جو الکلی کا ورڈ ہے یہ arabic word arabic arabic میں اس کا مطلب ہوتا ہے the ashes ashes i mean rock rock تو عرب والوں کا یہ خیال تھا کہ جب جو trees ہیں ان کو جب ہم burn کرتے ہیں تو ان کے جو rock بنتی ہے جو ash بنتی ہے that was chiefly composed of mainly composed of sodium and potassium تو اس راکھ میں sodium اور potassium موجود ہے اور یہ جو دونوں ہیں sodium اور potassium they are the most prominent members of alkyl metal لہٰذا انہوں نے ان کو alkyl the alkyl اس کا نام دیا ایک اور بھی نکتہ نظر ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ water لے لیں آپ water لے لیں آپ water میں ان میں سے کسی ایک کو add کریں یعنی sodium کو add کریں potassium کو add کریں گے the solution will become any OH ایک 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 سلوشن of any OH اگر آپ potassium کو add کریں گے koh اس میں potassium اب یہ جو sodium hydroxide ہے یا جو potassium hydroxide ہے these are these are strong bases یہ جو دونوں ہیں یہ strong bases ہیں strong bases اور سوڈن یاد رکھنا ہم strong base کو alkyl کہتے ہیں تو alkyl nam رکھنے کی دو وجوہ ایک جو arabic people ان کا خیال تھا کہ جو plants کی ash ہے that chief recomposed of sodium and potassium اور دوسری بات when these metals are dissolved in water we get a strong base this one is alkaline solution چونکہ یہ water میں alkaline solution دیتی ہے so they are alkaline metals alkaline یہ تو name ریزم ہم آگے بڑھتے ہیں مجھے ان کے electronic configuration چاہیے electronic configuration بہت سارے questions پوشیدہ ہیں چھوپے ہوئے student first of all آپ لیتھیم سوڈیم پوٹائشم رویڈیم سیزیم فرینسیم آپ کو ان کے نام آنے چاہیے یہ چھے ہیں these are six alkaline metals ان کا atomic number آنا چاہیے atomic number اس کا atomic number 3 اس کا atomic number 11 اس کا atomic number 19 اس کا atomic number 37 اس کا atomic number 55 اس کا atomic number 87 اچھا مجھے یہ فوراں یاد کیسے ہیں کوئی اس میں بہت مشکل والی بات رہی میں کیا کسی کیا میں від میں Sugar ahead کیا تو میرے پاس آگیا میرے پاس آگیا 55 میں 32 یہی بات جو میں نے یہاں کیا جب ہم الکلائن ارث ویٹل کو پڑھیں گے جب میں یہاں بیریلیم مگنیشم کیلشن سٹونیشم میریم ریڈیم کی بات کروں گا وہاں بھی آپ نے اٹامک نمبر کو اس طرح مینج کرنا اچھا اب آجو ان کے الیکٹرون اٹامک نمبر میں نمبر پروٹون اٹامک نمبر میں نمبر اف الیکٹرون اب لیسیم کے اٹم میں تین الیکٹرون ہیں آپ ان الیکٹرون کو الیکٹرون ان کو اکاموڈیٹ کرو تو سٹونٹ آپ کے پاس یہ آئے گا ہیلیم یہ ہیلیم اور 2S1 یہ آئے گا نیون 3S1 یہ آئے گا آرگان 4S1 یہ آئے گا کرپٹون 5S1 یہ آئے گا آپ کے پاس زینون 6S1 یہ آپ کے پاس آئے گا ریڈ آن ہیلیم نیون آرگان کرپٹون زینون ریڈ آن ریڈ آن 7S1 میں نے کتنا خوبصورتی سے ان کے الیکٹرونی کانفیگریشن کو اکاموڈیٹ کرتی مجھے جو غرص ہے نا وہ ہے ویلن شیل الیکٹرونی کانفیگریشن میں ان کی نا میں ان کی جنرل 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 ویلنس ویلنس شیل الیکٹرونی کانفیگریشن الیکٹرونی کانفیگریشن کی بات کرنے جا رہا ہوں جنرل سٹوڈنٹ یہ ہے اس کی ویلنشل الیکٹرونی کانفیگریشن 2S1 3S1 4S1 سارے میں اس کو جنرلل کیا لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں NS1 NS1 اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یعنی یہ بات یاد رکھنی ہے اور ایک الیکٹرون رکھنے کی وجہ سے ہم انہیں ایک گروپ میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں اب ایک دو اور پوائنٹ اور وہ کیا سٹوڈنٹ میں نام ان الکلی میٹلز کو میں M سے ریپریزنٹ کرتا ہوں M M سے میری مراد الکلی میٹل ہے آپ کسی بھی الکلی میٹل اس کے ویلنشل سے کریکٹرون نکال دو آپ کے پاس یہ یونی پوزیٹیو آئین بنے گا this is یونی پوزیٹیو آئین this is یونی پوزیٹیو آئین اب یہ ہمیں کیا کنونس کرتا ہے بات ایک بار یہ ہمیں کنونس کرتا ہے کہ ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ وہ ہمیشہ پلاس ون ہوگی وہ ہمیشہ پناہ اب یاد رکھنا جب آپ الکلی میٹلز کو الکلی میٹلز کو جب آپ پیور فارم میں لیں گے الیمنٹل فارم میں لیں گے جب آپ ان کو الیمنٹل فارم میں لیں گے تو پھر ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوگی الیمنٹل فارم میں یعنی اگر آپ صرف لکھتے ہیں آپ این اے لکھتے ہیں آپ کی یہ الیمنٹل فارم ہے اس میں تو ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوگی لیکن جب آپ اس کو کسی کمپاؤنڈ میں پائے گے کمبائنڈ سٹیٹ میں دیکھیں گے تو کمبائنڈ سٹیٹ میں ان کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہمیشہ کیا آگی پلاس ون یہ دونوں باتیں میری آپ نے پلے باندھ رہی ہیں تو ان کے یہ جو پلاس ون اکسیڈیشن سٹیٹ یہ ہمیں کیا کننمنس کرتی ہے کہ الکلی میٹلز کی اکسیڈیشن سٹیٹ فکس ہوتی ہے نون ویریابل ہے یعنی وہ فکس یا میں نے دوسرہ لفظ کیا بولا نون ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ ان کے اکسیڈیشن سٹیٹ نون ویریابل ہے اور ایک اور بہت بہت ایمپورٹنٹ کسیڈیشن یہ دو الکلی میٹلز ہے الکری میٹلز دے فوم دا آئینک کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ یہ جو میں نے باتیں بتائیے نا آپ کو یہ باتیں آپ نے پلے بانت لینی ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں یہ ترتیب آپ جتنی باتیں مجھے آتی ہیں نا اٹلیس آپ کو اتنی باتیں اس کے بارے میں آنی چاہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آگا ہے آئونیزیشن انرجی آئونیزیشن انرجی کے بارے میں دو تین باتیں یہ یاد رکھنا کہ پریوڈک نیبل میں سب سے کم آئونیزیشن انرجی وہ الکری میٹلز کی they have lowest آئونیزیشن انرجی in پریوڈک نیبل سب سے کم آئونیزیشن انرجی سب سے ہائیسٹ آئونیزیشن انرجی آپ کو ملے گی نوبل گیسز کی اور سب سے کم the lowest آئونیزیشن انرجی سٹوڈنٹ وہ آپ کو ملے گی الکری میٹلز کی سب سے کم ایک بات یاد رکھنا یہ ریلیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آئیونائزیشن انرچی is inversely proportional to reactivity اس کا مطلب کیا ہوا جن کی آئیونائزیشن انرچی سب سے کم ہے ان کی reactivity سب سے زیادہ ہے we can say these are highly 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 reactive metals highly reactive metals دو تین باتیں highly reactive metal اور اس کے ساتھ ایک بار شامل کر دو do not do not exist freely freely یہ آپ کو پیور فوم میں نہیں ملے گی اگر آپ کہنے کہ مجھے سوڈیم پوٹاشیم رویڈیم وغیرہ پیور فوم میں مل جائیں پیور میں نہیں ملے گی فری فوم میں نہیں ملے گی یہ ہمیشہ ملے گی they exist exist in combined state یہ compound کی شکل میں آپ کو ملے گی compound کی شکل میں ایک اور بھی point یہ جو ہیں الکری metals they are highly electropositive highly electropositive highly electropositive highly electropositive ایک میں بات اور کروں گا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی آج میں دوبارہ دو رہا ہوں گا میں نا میں reducing agent کی بات کرنا چاہتا ہوں reducing agent اب یاد رکھنا جو electron کا loss کرتے ہیں وہ reducing agent ہے یعنی جن میں جن میں loss of electron ہوتا ہے وہ reducing agent ہے اور metals loss of electron کرتی ہیں لہذا metals are reducing agent اب reducing agent strength کا تعلق ہوتا ہے ionization energy سے اگر آپ ionization energy کو reactivity کے inversely کہہ رہے ہیں اگر آپ ionization energy کو reducing agent strength کے inverse بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ملاب ہے چونکہ ان کی ionization energy سب سے low ہے so they are they are strongest strongest reducing agent میرے ایک بات کو ذہن میں بٹھاؤ میں ایک پوائنٹ کہنے جا رہا ہوں میرے اس پوائنٹ کو weightage دینا میں یہ کہتا ہوں کہ alkali metals دوسرے کو reduce کرتی ہیں by giving electron to them خود oxidize ہو چکتی ہیں یعنی alkali metals کے بارے میں میں نے میں نے alkali metals کے بارے میں کیا کہا alkali metals میں نے کہا میں نے کہا یہ reduce reduce others دوسرے کو reduce کرتی ہے اور oxidize itself themselves اور اپنے آپ کو یہ themselves اپنے آپ کو یہ کیا کر لیا دی اکسیڈائز کرتی ہے دوسرے کو reduce کیسے کرتی ہے انہیں electron دے کر electron دے کر دوسرے کو reduce کریں گی اور خود جو ہے خود اپنے آپ کو oxidize کر جائے گی تو اس کا ملاب ہے these are strongest reducing agent ایک اور بھی بات ایک اور بھی بات اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ down the group اوپر سے نیچے آئیں گے اوپر سے نیچے آئیں گے ionization energy کم سے کم ہوتی جاتی ہے reactivity بڑھتی جاتی ہے اس کا ملاب ہے ionization energy decreases down the down the group اور آخری بات آخری بات یہاں پہ نے ایک پھڑا آ گیا بہت بڑا پھڑا آ گیا اگر اوپر سے نیچے آتے ہوئے ionization energy کم ہوتی ہے تو اس کا ملاب ہے سب سے کم جو ionization energy ہوگی وہ پھر سیزیم کی ہوگی اس کا ملاب ہے فرینسیم ہے فرینسیم کو تو ویسے ہی لسٹ سے نکالو نا فرینسیم ایک ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اور اس کی حاف لائف بہت اس کا جو stable جو ہے نا most stable آئیسوٹوپ اس کی حاف لائف بھی بہت کم ہے اور جو فرینسیم کا وہ جو آئیسوٹوپ ہے اس میں سے alpha decay ہوتا ہے اور وہ کسی noble gas میں convert ہو جاتا ہے آپ فرینسیم اور آپ کو جانتے ہیں کہ فرینسیم جو ہے اس کا atomic number 92 سے زیادہ ہے یہ اس category میں آگیا فرینسیم جو ہے i'm sorry 92 کہہ رہا ہوں 87 والی category میں آگیا تو ان چیزوں کو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے student آجائے دوبارہ اس کے طرف آئیں میں نا میں ان کی بات کرنا جہاں جو problem آیا وہ دو چیزوں کے درمیان آنا ہے problem یہ ہے کہ lithium اور دوسرا آگیا cesium ان دونوں میں سے strong reducing agent کونسا ہے strong reducing اب آپ کہیں گے اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اس میں اوپر ہم نے کہا ہے کہ جس کی ionization energy سب سے کم ہوگی اس کی reducing agent strength سب سے زیارہ ہوگی اور اوپر سے نیچے آئیں گے تو ionization energy کم ہوتی جاتے ہیں سب سے کم cesium کی ہے تو cesium should be the strong reducing agent yes آپ ٹھیک کہتے ہیں cesium is the strong reducing agent in solid state یہ میں نے کیا کہا this is strongest 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 reducing agent reducing agent in solid state then پھر lithium is the strongest reducing agent in aqueous solution aqueous solution میں lithium جو ہے وہ cesium کی نسبت strongest reducing agent کیوں ایسا کیوں ہے یہ اگر آپ جائیں نا electro chemical series electro chemical series اس میں اگر آپ دیکھو گے نا تو سب سے top پہ لیتھ کے مدر اور وہاں ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جتنا زیارہ top پہ جائے گا اتنی اس کی reducing agent strength سب سے زیارہ ہوگی یعنی solution کے اندر lithium کی electron دینے کی tendency وہ alkali metal میں سب سے زیارہ solution کے اندر لیکن solid state میں cesium کے electron donating tendency سب سے زیارہ ہوگی سٹوڈن اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ lithium solution form میں strongest reducing agent کیوں ہے اور cesium solid state میں strongest reducing یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ اس کا کیا answer دیتے ہیں میں تو پھر answer دوں گا میں تو موجود ہوں میں تو s&p block کے end پہ آپ کو اس کا answer دوں گا سٹوڈن آگے ہم بڑھتے ہیں electron negative ایک تو بار یاد رکھو نا کہ یہ جو alkali metals ہے نا یہ periodic table میں least electron negative elements ہیں یہ least least electron negative elements اگر یہ least electron negative elements ہیں تو میں کہوں گا these are strong strongest یا highest 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 electro positive element اچھا metals آپ elektro positive کا مطلب ہے elektro positive کا مطلب ہے elektron دے کر اپنے اوپر positive چاہے دار اسے کے elektro positive تو چونگت کیا انہیں لہذا یہ آسانی سے elektron کا loss کر کے اپنے اوپر positive چاہے دار چاہے دار میں آپ کو ان کی elektro negative کی بات کرتا elektro negative کی value تو دیکھو نا اس کی elektro negative یہ جو ہے یہ 1 ہوتی ہے اس کی 0.9 ہے یہ 0.8 ہے یہ 0.8 ہے یہ 0.7 ہے بہت کم ہے اور آپ سیزئیم کے پر میں جاتے ہیں پریوارڈک تیول میں سب سے جو least elektro negative ہے وہ سیزئیم کی ہائیسٹ فلورین کی اور لویسٹ سیزئیم کی نیکسٹ ہم مووو کرتے melting and balling point یہ جو alkaline metals ہیں ان کا melting balling point بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہے بہت کم ہے آپ لیتھیم کو دے لو اس کا melting point 181 ہے sodium کا اس سے بھی کام ہو گیا 98 potassium کا اس سے بھی کام اس کا میرے down the group melting point and then the balling point دونوں decrease کرتے یعنی میں نے کیا کہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے melting point and balling point decreases ایک تو یہ بہت سیمپل ہے اوپر سے نیچے آتے کٹائنک ریڈیس بڑھتا ہے اور کٹائنک ریڈیس بڑھنے کی وجہ سے ان میں metallic bond ہوتا ہے اور میں نے آپ بتایا ہوا ہے کہ metallic bond اس کی strength دو factors پر depend کرتی ہے ایک factor تو ہے size of kٹائن جیسے میں چار ڈنسی کرتا چار ڈنسی چار ڈنسی تو ان کا وہ electron جو binding میں involve ہوتا وہ تو بن ہے لیکن اوپر سے نیچھے آتے وے کیٹائنک ریڈیس بڑھنے سے چار ڈنسی کم ہوتی ہے چار ڈنسی کم ہونے کی ویڈیس سے کیٹائن کی electron کی retraction جس metallic bond ہوتا جاتا ہے اور metallic bond ہوتا ہونے کی اتنا زیالہ ڈیفرنس نہیں ہے اب یہ ذہن میں رکھو کہ جو lithium ایک تو it has highest melting point and walling point اور دوسرا یہ this is harder harder other other metals are softer other 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 others are softer اتنی softer ہیں کہ you can cut sodium with a knife just like mom mom کی طرح ہے mom کی طرح ہے آپ sodium کو چاکو سے کاٹ سکتے ہیں اتنی soft ہے لیکن lithium is a harder وجہ بہت simple ہے ایک melting وغارنگ point زیادہ ہے اور ایک ہارنیس زیادہ ہے وجہ بہت simple ہے کہ sodium میں ایک تو ریزن یہ آگی نا کہ it has extremely small size ایک تو یہ آگی سمال سائز ہونے چائن سے زیادہ ہے دوسرے ایک اور بھی بات ہے lithium یہ cubic close packing رکھتا ہے وہ metallic structure اور جو باقی سارے ہیں وہ B C C رکھتے body cubic center اور یہ cubic close packing رکھتا کیوں بھی close packing ہونے کی وجہ سے اس کے hardness سے ادا ہے ایک اور بھی بات آگی یہ جو تمام الکری metals ہیں they have silvery appearance silvery appearance اور یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کو باہر رکھیں گے یہ معاشر کے ساتھ یا oxygen کے ساتھ ملک اکسائیڈ بنائیں گی اور ان کی جو silvery appearance ہے وہ مدھم ہو جائے گی تارنش ہو جائے لیکن pure metal it has the silver appearance اب ہم آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم ڈینسٹی کے طرف آتے ہیں ڈینسٹی ہم جالتے ہیں mass over volume that is called ڈینسٹی ڈینسٹی اور میں یہاں ڈینسٹی گرام پر سینٹی میٹر کیو میں میر کروں گا پہلے تو میں ساری بات آپ کو سمجھا تھا میں اس کے اندر ایک question ایک exception raise کروں گا اور پھر ہم اس exception کو یاد بھی کریں گے ہم اس کے reason بھی ڈھوٹیں گے دیکھیں lithium sodium potassium اور medium سے جب آپ اوپر سے نیچے بڑھتے ہیں ان کا volume بڑھتا ہے اب volume بڑھنے کی وجہ سے ان کی ڈینسٹی کام ہونی چاہیے mass اور volume دونوں بڑھتے ہیں اگر دونوں بڑھتے ہیں تو پھر تو ان سب کی ڈینسٹی ایک جیسی ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے actually جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو volume کے مقابلے میں mass زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ mass زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا اوپر سے نیچے آتے ہوئے دینسٹی انکریز کتی یہ تو پہلی بات آگی کہ الکلی metals میں اوپر سے نیچے آتے ہوئے چونکہ mass volume کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا اوپر سے نیچے آتے ہوئے دینسٹی بڑھ رہی ہے یہ 0.53 گرام پر سنٹی میٹر کیوب 0.97 سٹوڈنٹ یہ جو آپ کے پاس پہلے تین ہیں اگر آپ ان کی دینسٹی کو دیکھیں گے ان کی دینسٹی 1 سے کم ہے اب water کی دینسٹی 1 ہوتی ہے اب وہ سبستان جن کی دینسٹی 1 سے کم ہوگی جب آپ ان کو water میں add کریں گے تو وہ water میں ڈوبیں گے نہیں sink نہیں ہوں گے پہلے تین الکی میٹر سے پانی کے اوپر تیرتی ہیں پانی سے فورا ریاکشن کر جاتی ہے اور ان کا ریاکشن water کے ساتھ اتنا تیز ہوتا ہے پانی میں آگ لگ دینا وہ یہی ہے لیکن اس کے برقص اگر آپ رویٹیم اور سیزم کو دیکھیں گے ان کی دینسٹی مور دن ون ہے یعنی ان کو اگر آپ وارٹر میں ڈالیں گے تو یہ وارٹر میں ڈوب جائیں گی یہ تو میں نے وارٹر کے لحاظ سے بات کی اور وارٹر کے ساتھ ہی ہائیلی ریکٹیو ہوتی ہے وہ دوبرے بات ہی نہیں اس سے پہلے یہ زیادہ تیزی سے ریکشن تو لیتھیم سے ڈینسٹی سوڈیم کی زیادہ پٹاشیم کی کم ہوگی سیزیم کے سے زیادہ اور سیزیم کی سب سے زیادہ ہے پرابلم کہا رہا ہے پرابلم آرہا ہے اس جگہ پہ کہ سوڈیم سے پٹاشیم کی زیادہ ڈینسٹی ہونی چاہیے تھی لیکن کم ہے بہت سمپل ہے 2 s2 2 p6 3 s1 ٹھیک ہے آپ کے پاس 2 4 6 10 11 اچھا اب آپ پٹاشیم پہ آجو پٹاشیم کا ٹاومک نمبر 19 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 اور 4 آگے 3 d mt 4 s1 یہ آپ کے پاس آگئے اب ذرا غور سے دیکھنا غور سے دیکھنا student volume بڑھے گا تو density کم ہوگی ہے اگر آپ پٹاشیم کو دیکھو گے تو پٹاشیم کے ایٹم میں یہ d orbital empty ہے خالی ہے موجود ہے اور d orbital موجود تو ہے نا اور d orbital کی وجہ سے اس کا volume بڑھ جاتا ہے اور volume بڑھنے کی وجہ سے اس کی density کم ہو جاتی تو اس کا ملکہ صرف ایک single bird اور وہ کیا کہ پٹاشیم کی density سوڈیم سے کم کیوں ہے کیونکہ پٹاشیم میں empty d orbital موجود ہوتا ہے تو empty d orbital present انہوں یہ آپ کے پاس ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں چونکہ چونکہ alkyl metals highly reactive ہوتی ہیں highly reactive ہونے کی وجہ سے ان کو آپ باہر نہیں رکھ چھو اگر آپ ان کو باہر open air میں رکھیں گے یہ ہوا کے ساتھ reaction کر جائیں گی یہ water میں موجود vapors کے ساتھ reaction کر جائیں تو ان کو پیور form میں store کرنا چاہتے تو ان کو آپ یاد رکھیں گے kerosene oil میں kerosene یا آپ پیرا fin oil میں رکھیں پیرا fin oil میں یہ دونوں جو ہے یہ hydro carbons ہے least reactive ہونے کی وقت سے یہ alkuri metals کے ساتھ react نہیں کرتے اور یوں ان کو موائسر سے external factors ہیں external جو reaction ہیں ان سے محفوظ رکھتی اکرنس کی طرف آئیں alkuri metals پیدا very simple calcary metals are highly reactive highly reactive ہونے کے پہلے میں لکھا they do not do not exist free in nature free in nature فطرتی طور پر قدرتی طور پر قدرتی طور پر یہ آپ قدرتی طور پر یہ free form میں pure form میں نہیں ملے گی یہ ہمیشہ آپ combined state میں ملے گی اور combined state میں یہ ارث کرس کے اندر یہ سی وارٹر میں یہ بہت ساری جگہوں پہ موجود ہوتی ہے اور میں ایک اور بات بتا چلو یہ ارث کرس ہے نا یہ ارث آگئے اس کا اوپن 35 کلومیٹر ہے 35 کلومیٹر اس ہم کہتے ہیں ارث کرس ارث کرس اگر آپ ارث کرس کی کمپوزیشن دیکھے نا تو ارث کرس میں 2.4 پرس یہ سوڈیو موجود ہے 2.4 پرس اس میں پوٹاش موجود ہے یعنی یہ دونوں الکری میٹر سینہ دے اگزیسٹ اگزیسٹ ابنڈینٹلی ابنڈینٹلی یہ دونوں بہت زیرا پائید آتی میں ایک آپ کے ساتھ یہ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ ذرا آپ غور سے دیکھیں گے یہ میرے پاس سپوڈو مین ہے یہ اس کا ساتھ میں فارمولہ بھی لکھ رہا ہوں لائی ایل ایل ایس ایو 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 میرے پاس سوڈیم کی ایو راک سالٹ ہے جس ہم نیو ان او تری میرے پاس نیترون ہے ایو سوڈیم ایو میرے میرے پاس مور بور ایو بی سوڈیم میررل کارنل آئیت کارنل مور کارنل کارنل سوڈیم سوڈیم بھی کہتے ہیں K2SO4 AL2SO4 taken thrice 4ALOH taken thrice آپ نے ان کے نام بھی یاد کرنے اور ان کے فارمولات بھی چاہیے سٹوڈنٹ میں ایک اہم بات آپ کو بتا رہا چلو پوائنٹ کیا ہے کہ سولوبلیٹی یہ فارمولہ ہے بہت کام دے گا آپ کو سولوبلیٹی is inversely proportional لیٹس انرجی یہ بڑی کام کی بات اگر لیٹس انرجی کم ہوگی سولوبلیٹی زیادہ ہوگی یعنی جن کمپاؤنڈ کی لیٹس انرجی جتنی کم ہے یہ تو آپ کو فائنہ ایک ہوتی ہائیڈیشن انرجی ایک ہوتی لیٹس انرجی اگر ہائیڈیشن انرجی یہ لیٹس انرجی سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ کمپاؤنڈ سولوبل ہے سولوبل ان واتر یہ میں واتر کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کو اُلڑ بات کر دو اگر ہائیڈیشن انرجی لیٹس انرجی سے کم ہوگی تو دیڈ کمپاؤنڈ انسولوبل اب نظر ہمارا فوکس لیٹس انرجی پہ ہی رہے گا الکلی میٹلز کے اگر میں بات کروں تو سٹوڈنٹ جو الکلی میٹلز کا جو کیٹائن ہے یہ لیٹیم کا کیٹائن یہ سوڈیم کا کیٹائن یہ اچھا لیٹیم کے بعد دینی Friend آتا ہے نا بیریلیم یہ بیریلیم کا کیٹائن یہ بورون کا کیٹائن سوڈیم کے ساتھ آگیا میگنیشن آگیا یہ میگنیشن کا کیٹائن یہ الومینیم کا کیٹائن آگئین اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کسی بھی پیریڈ میں موی کرتے ہیں پیریڈ میں تو سب سے پہلے الکری میٹلز آتی ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈے تھرڑے اس طرح اس کا مطلب ہے جو الکری میٹلز ہیں ان کے کیٹائین کا سائز اپنی پیریڈ میں سب سے زیادہ ہے اب ایک لفظ بولتے ہیں چارڈینسٹی اس کا مطلب چارڈینسٹی کیا ہے چارڈینسٹی تو بہت امپورٹن بات ہے چارڈینسٹی چارڈینسٹی ہوتا ہے چارڈ اوور سائز اب دیکھو ان پر چارڈ پلاس ون پلاس ون چارڈ تو پلاس ون ہے سائز ان کا سائز سب سے بڑا چونکہ الکری میٹل کیٹائین کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے لہٰذا ان کی چارڈینسٹی سب سے کام ہے سٹوڈن اگر ان کی چارڈینسٹی کم ہے ان کی چارڈینسٹی کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جب این آئین کے ساتھ باؤنڈ بنائیں گے تو ان کی لیٹس انرچی بھی کم ہوگی اور لیٹس انیجی کم ہونے کی وجہ سے ان کی سولیبیلٹی زیادہ ہوگی تو بات آپ نے کیا یاد رکھتی ہے بات آپ نے یہ یاد رکھتی ہے کہ جو الکلی میٹل کا کیٹائن ہے لو چارج ہائی سائز اس کے وجہ سے اس کی چارڈ انسٹی کم ہوتی ہے چارڈ انسٹی کم ہونے کے وجہ سے لیٹس انیجی کم ہے اور اگر لیٹس انیجی کم ہے تو سولیبیلٹی میرے ایک بار یاد رکھنا یہ سنٹینس سونے کے پانی سے لکھ لو لکھلو یہ سنٹیمز وہ کیا الکری میٹلز اکسائیڈ ہائیڈو اکسائیڈ نائٹریٹ کاربونیڈ سلفیڈ بائی کاربونیڈ آل آر واتر سالوگل اکسپٹ لیتھیم کاربونیڈ یہ میرے لیتھیم کاربونیڈ کے علاوہ الکری میٹل کے اکسائیڈ ہائیڈو اکسائیڈ نائٹریڈ سلفیڈ کاربونیڈ بائی کاربونیڈ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ الکلی میٹل کا جو کیٹائن ہے اس کی چارج ڈینسٹی کم ہے لہٰذا وہ این آئین کے ساتھ ویک اٹریکشن کے وجہ سے لو لیٹس انرڈی پرڈیوز کرتے ہیں اور لو لیٹس انرڈی کے وجہ سے اس کی سالیبیلٹی زیادہ ہے سٹوڈنٹ اب ہم بڑھتے ہیں ریاکشن آف الکلی میٹل ویڈ آکسیجن ویڈ 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 ہیلوچن اس کے طرف موسیقی ریاکشن آف الکلی میٹل کی طرف آتے ہیں میں آپ کو الکلی میٹل کے تین طرح کے ریاکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں الکلی میٹل کا اکسیجن کے ساتھ ریاکشن الکلی میٹل کا وارٹر کے ساتھ ریاکشن اور الکلی میٹل کا کالورین کے ساتھ ریاکشن یہ ہمارے انٹی ٹیس کی ڈیمانڈ ہے پہلے نام الکلی میٹل کا اکسیجن کے ساتھ ریاکشن اکسیجن ہم کہاں سے مین لیتے ہیں ہم ہوا سے لیتے ہیں جب میں ائر کی بات کرتا ہوں ائر کو میں لکھوں گا ائر کو میں لکھوں گا 4N2 پلس O2 یہ میں ائر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ائر کو آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں دو میجر گیسیں نائٹوجن اور آکسیڈن ہیں لیکن نائٹوجن اور آکسیڈن کے مقابلے میں چار گناہ تقریبا چار گناہ سیارہ بھائی اس لئے میں نے اس کے سر فور لکھا اچھا اب آپ لیتھیم کو سوڈیم کو اور پوٹائشم اور رویڈیم سے ان کا ریکشن آکسیڈن ہوتا بلا کیا ہے ہم نے پڑھا کہ یہ جو ساری کے ساری الکری میٹلز ہیں دے ہیں سلوری سلوری سرفس ان کی چمکدار سلور لائک چاندی کی طرح ان کے سرفس ہے ان کو جب ہم ہوا میں رکھ چھوڑتے ہیں ہوا میں رکھنے پر ان کے اوپر اکسائیڈ کی لیئر بن جاتی ہے اور وہ اکسائیڈ بعض اوقات ہوا میں موجود کاربنڈ اکسائیڈ کے ساتھ ریکشن کر کے کاربونیٹ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے جتنی میں یہاں باتیں بتاؤں میں انڈ تک ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی پہلی بات آسان سے مشکل کی طرف آئیں گے پہلی چیز لیتھیم ہوا میں موجود اکسیڈن سے ریکشن کرے گا جب یہ ریکشن ہوگا تو آپ کے پاس لیتھیم اکسائیڈ میں اس کو اگر بیلنس کرتا ہوں تو یہ میں ٹی ٹو لگا دیا اور ادھر میں نے فورڈ لگا دیا اب یہ جو آپ کے پاس لیتھیم اکسائیڈ بنتا ہے یہ دو باتیں یاد رکھنی ایک تو یہ نورمل اکسائیڈ ہے نورمل اکسائیڈ کیا مطلب نورمل اکسائیڈ اس میں اکسیڈن کے اکسیڈیشن سٹیٹ مائنس ٹو ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ کلرلیس کلرلیس سالیڈ ہے سالیڈ جو ہوا میں موجود کاربن ڈائی اکسائیڈ اس سے یہ مزید ریکٹ کر جاتا ہے اور یہ لیتھیم کاربونیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایک تو میری یہ بات آپ نے لیتھیم کے لحاظ سے آپ نے یہ آیا ایک اور پوائنٹ وہ بھی بہت لیتھیم نہ صرف ہوا میں موجود اکسیڈن سے ریکٹ کر کے اکسائیڈ بناتا ہے بلکہ یہ ہوا میں موجود نائٹروجن سے ریکشن کر کے لیتھیم نائٹرائن بھی بناتا ہے اس کا موجود ہوا کہ جب ہم لیتھیم کو ہوا کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو لیتھیم اکسائیڈ کے ساتھ لیتھیم اکسائیڈ کے ساتھ یہاں پہ لیتھیم نائٹرائن انلائٹ 3 ان یہ بھی بنتا ہے سٹوڈنٹ یہ بات زیر میں رکھنا کہ الکلی میٹل میں صرف لیتھیم ہے جو نائٹوڈن سے ریکشن کر کے نائٹرائن بناتا ہے بھائی کوئی بھی الکلی میٹل نائٹرائن نہیں بناتی اس کا انضر یہ تو پھر بڑی کیمسٹری ہے نا کہ صرف لیتھیم ہی کیوں نائٹرائن بناتا ہے باقی الکلی میٹل نائٹرائن کیوں نہیں بناتی یہ تو ویری سیبل اور وہ ہے کہ یہ جو لیتھیم ہے نا اس کا جو کیٹائنیک ریڈیس بہت کم ہے اور نائٹرائن اس کا بھی کیٹائن انائیونیک ریڈیس بہت کم ہے یاد رکھنا کیمسٹری میں جب آپ ان آگینک کیمسٹری پڑھ رہنا تو میری ایک بات زیر میں رکھنا وہ کیٹائن اور اینائن مل کر ایک سٹیبل کمپاؤنڈ بناتے ہیں جن کیٹائن اور اینائن کا سائز کمپیربل ہوتا ہے تقریباً برابر اس کا سائز چھوٹا ہی تھا نائٹرائڈ کے اینائن کا سائز چھوٹا دونوں کا سائز کمپیربل ہے لہذا دونوں ملکے ایک سٹیبل نائٹرائڈ بنائیں گے آئینی کمپاؤنڈ برائیں گے لیکن جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے کیٹائین کا سائز بڑھا ہوتا جاتا ہے اور نائٹرائیڈ کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سٹیبل آئینی کمپاؤنڈ ڈیویلپ نہیں کرتا تھا ایک تو یہ بات آپ نے لیتھیم کے بارے میں اب دیکھو سوڈیم کے بارے میں دو باتیں پہلی بات سوڈیم جو ہے اس کا اکسیجن سے ریکشن کروائیں سوڈیم کا اکسیجن سوڈیم اکسیجن سے ریکشن کروائیں سٹوڈن آپ کے پاس سوڈیم اکسائیڈ بنا این اے ٹو او این اے ٹو او بنا آپ کے پاس سوڈیم پار اکسائیڈ بنا این اے ٹو او ٹو ٹھیک ہے میں اگر بیلنس کرو بیلنس کر کے چلے میں لکھ دیتا ہوں اور یہ میرے پاس ٹو آ گیا یہ میں نے بیلنس کیا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سوڈیم جو ہے یہ اکسیجن سے ریکشن کر کے سوڈیم اکسائیڈ یہ نارمل ہے نارمل آکسائید اور یہ سوڈیم پار آکسائید یہ پار آکسائید پار آکسائید تو سوڈیم آکسیزن سے ریکشن کر کے نارمل کب بناتا ہے پار آکسائید کب بناتا ہے very simple اگر آپ limited supply یہ MCQ ہے اگر آپ limited supply limited supply of oxygen دیں گے supply of oxygen limited supply спокой لے لو میں ار کی بات کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس نارمل آکسائید بنے گا لیکن اگر آپ ابنڈنٹ ابنڈنٹ یا ایکسس کہلو ابنڈنٹ سپلائی آف ایئر کی بات کریں گے سپلائی آف ایئر then you will have the Na2O2 پر اکسائیڈ بنایا ایک بار زیر میں رکھنا وہ میں انڈ پہ بھی کروں گا لیتھیم صرف نارمل اکسائیڈ بناتا ہے لیتھیم اکسائیڈ بناتا ہے لیتھیم پر اکسائیڈ نہیں بناتا سوڈیم دونوں بناتے ہیں لیکن دونوں میں سے جو comparatively stable ہوگا وہ سوڈیم پر اکسائیڈ ہوگا یہ جو سوڈیم پر اکسائیڈ ہے یہ دو باتیں اور یاد رکھیں ایک تو یہ pale yellow ہوتا ہے pale yellow اور دوسرا اور دوسرا یہ dia magnetic ہوتا ہے یہ تو نا میں آپ کو یہ کچھ باتیں ریز کر رہا ہوں میں logically ان کے answer دوں گا answer دیئے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا اب آجو ان کی بات کر لو اب ہماری book کیا کہتی ہے ہماری book کہتی ہے کہ یہ جو تینوں کے تینوں الکلی metals ہیں oxygen سے reaction کرتی ہے نا تو یہ یہ k o 2 بناتی ہے potassium supra oxide یہ r b o 2 بناتی ہے یہ c s o 2 بناتی ہے میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں میں کہا تو نہیں یہ جو potassium ہے نا potassium rubidium cesium یہ جو تینوں ہیں یہ k 2 o بھی بناتا ہے یہ k 2 o 2 بھی بناتا ہے یہ k o 2 بھی بناتا ہے اس طرح یہ rubidium اور cesium بھی یہ k o 2 کیا ہے یہ just like l i o 2 یہ normal oxide ہے یہ na 2 o کی طرح یہ par oxide ہے اور یہ کیا ہے یہ super oxide ہے اب اپنا یہ جو تینوں metals ہیں تینوں طرح کے oxide ناربل ناربل پار سپر تینوں طرح کے oxide بناتی ہے لیکن ان میں جو stable ہے نا stable وہ صرف par oxide ہے یہ comparatively less stable ہے یہ unstable ہونے کی وجہ سے ان کی formation کے chances کم ہوتے لیکن بنتے ہیں extent of formation کم ہے بنتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس co2 بنانا co2 کے بارے میں دو باتیں ایک this one is orange orange yellow دو باتیں ایک یہ یعنی یہ سارے کے سارے پارج oxide تینوں کی دنوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ تینوں کے تینوں orange orange yellow ہیں ان کا color میں بات کر رہا ہوں اچھا یہ زیر میں رکھنا یہ solid بھی ہے یہ solid ہے یہ بھی سارے solid ہیں solid orange yellow ہیں اور یہ paramagnetic پیرا magnetic اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ جو ساری کے ساری باتیں لکھی these are information اب ذرا logic پہ آنا logic کیا ہے میں آپ کو ایکسائیڈ کی بات کرتا ہوں میں تین ایکسائیڈ کا تذکرہ کرتا ہوں میرے پاس ایکسائیڈ ہے normal oxide normal oxide میرے پاس ایکسائیڈ ہے par oxide اور میرے پاس اس قائد ہے super oxide student یہ تین قسم کے oxides نارمال oxide کو o2 مائنس par oxide normal oxide میں oxygen oxidation state مائنس 2 ہے par oxide oxygen oxidation state مائنس 1 ہے super oxide oxidation oxidation state مائنس half ہے یہ ایک اور بات یہ normal oxide ہوتا ہے جب بھی compound دے گا یہ colorless دے گا یہ par oxide ہے یہ colorless to pale yellow color یہ colorless یہ colorless to pale yellow color اور یہ orange اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ colorless colorless اور یہ میں نے کیا کہا colorless to pale yellow اور میں نے اس کے بارے میں کیا کہا میں نے کہا orange yellow میں نے ایک بات آپ کو بتا دی وہ بلا میں نے آپ کو یہ بتا یا کہ یہ oxide کا color ہے بڑی important بات یہ oxide کے color سے لکھے نا میں نے کہا یہ colorless ہے یہ lithium oxide colorless ہے میں نے کہا یہ pale yellow color یہ نیچے والا اور پھر میں نے ان کے بارے میں کہا کہ اس کا مطلب ہوا ان کے جو oxide کے color ہیں یہ alkaline metal کی وجہ سے نہیں ہیں یہ ان کے اندر موجود oxide کی اس کا مطلب ہے جو alkaline metals کے oxide کے color ہیں they are due to the presence of oxide چاہے وہ normal oxide ہو چاہے para oxide ہو چاہے سپر oxide ایک اور بھی بات میں نے کہا کہ یہ diamagnetic ہے یہ paramagnetic ہے اگر آپ وہ molecule orbital theory میں بہت واضح ہے کہ اس کا bond order وہ one ہے اور اس کا bond order 1.5 ہے جب bond order 1.5 ہوتا ہے تو اس میں unpaid electron ہیں اور جس unpaid electron ہوتے ہیں دائش شودہ paramagnetic behavior اور جس bond order whole number سارے پیئر electron ہے اور پیئر electron ہونے کی وجہ سے ڈائی ایک اور آخر میں بات ایک اور بڑی خوبصورت بات اور وہ کیا اگر آپ تینوں اکسائیڈ کی یہ یہ پہلے والا یہ یہاں موجود ہے اگر آپ تینوں اکسائیڈ کے سائز کی بات کرو میں بہت اہم پوائنٹ اگر آپ تینوں اکسائیڈ کے سائز کی بات کریں تو ان میں اس کا سائز او یعنی یہ میں آپ بتا رہا ہوں order of sizes of اکسائیڈ اکسائیڈ کے سائز کا اوڈر اچھا اس میں پہلے اس کی بات کرو یہ او 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 مائنس یہ نارمال اکسائیڈ اس کا سائز سب سے شیئت بڑا سائز اگر اس سے میکنہ نارمال اکسائیڈ اور پہلے ایس سے بڑا سائز سوس او اکسائیڈ کا سشر ایس سبر او بات نے لیتھئیم صرف نارم ل اکسائیڈ بنات و ار ایک اور بھی کوئی پوائنٹ آپ کو بتایا کہ ان آرگینک کمیسٹری میں یاد رکھنا کہ جتنا این آئین کا سائز اور کیٹ آئین کا سائز اگر دونوں کے سائزز کمپیرے بل ہوں گے ان کا درمیان سٹرونگ اٹریکشن آئینک بونڈ ڈیویلپ ہوگا اور وہ ایک سٹیبل کمپاؤنڈ بنائیں گے اب چونکہ نارمل اکسائیڈ کا سائز چھوٹا ہے اور لیتھیم کیٹ آئین کا سائز چھوٹا ہے لہذا نارمل اکسائیڈ کا سائز لیتھیم کیٹ آئین کے سائز کے کمپیرے بل ہے لہذا لیتھیم ہمیشہ جو ہے وہ نارمل اکسائیڈ بنائے گا اب سوڈیم پہ آگے سوڈیم کا سائز قدرے بڑھ گیا سوڈیم کا سائز قدرے بڑھا ہو گیا قدرے بڑھا ہونے کی وجہ سے سوڈیم نارمل اکسائیڈ نہیں بنائے گا سوڈیم پھر کس کی طرف جائے گا پر اکسائیڈ کی طرف اب آپ ان پوٹائشم رو بیڈیم سیزم کی بات کرو ان میں کیا ہم کہہ گے ان میں سائز اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ جو سپرو اکسائیڈ ہے اس اکسائیڈ کا سائز اور بڑا ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے اگر میں ان تینوں کی بات کروں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس ہے جی ک او ٹو آپ کے پاس آر بی او ٹو آپ کے پاس سی ایس او ٹو اگر میں کہوں کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سٹیبل کون ہے تو جس میں کیٹائین کا سائز سب سے بڑا ہے اور وہ کون ہے سیزیم سیزیم کے کیٹائین کا سائز سب سے بڑا اور وہ اکسائیڈ سپر اکسائیڈ کے سائز کے کمپیربل ہے لہٰذا وہاں پہ سٹونگ اٹریکشن الیکٹر سٹوارٹک فورس اف اٹریکشن ڈیویلپ ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک سٹیبل اکسائیڈ بنتا ہے تو میں اگر ان کو سٹیبلیٹی کے لحاظ سے یہ جو میں نے آرڈر دی ہے نا یہ سٹیبلیٹی آرڈر ہے میں نے نا یہ کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے مقص تو یہاں تک ہی آتی ہے نا لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کو نہیں نہ آئیں گی آپ ان کو کنسپچولی یاد نہیں کرتا ہے سٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوں الیکٹر سٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوں وارٹر کے ساتھ ویری سمپل ویری سمپل ایم سٹینڈ فور الیکٹر الیکٹر سٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوں ہائیڈوجن گیس ایوالپ ہوتی ہے یاد رکھنا دس ریکشن ہائیلی ایکزو تھرمیک میں یہ لفظ آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں ایکزو تھرمیک ریکشن اور بعض دفعہ نا بعض دفعہ اس ریکشن کے دوران اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے کہ ہائیڈوجن گیس کو آگ لگ جاتی اور ہم بھلا کیا کہتے ہم کہتے الکلی میٹل نے پانی میں آگ لگا دی الکلی میٹل نے پانی میں آگ لگا دی اصل میں الکلی میٹل پانی سے ریکشن کر کے آپ کو بیسک سلوشن دیتی ہے اور ساتھ ساتھ بہت ہیٹ ہائیڈوجن گیس پروڈیوس ہوتی ہے بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے اس ہائیڈوجن گیس کو ہم اب کیا کہیں گے اب ہم کہیں گے کہ اس کا وارٹر سے ریکشن ہوا یہ آپ کے پاس میں بیلنس کرنے کے لئے یہ لکھ رہا ہوتا ہوں وارٹر سے ریکشن ہوا لیتھیم کا تو آپ کے پاس لیتھیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنا ساتھ ہائیڈوزن گیس ایوالف ہوئی ایگزو تھرمیک ریکشن سوڈیم کا وارٹر سے ریکشن کروائے آپ کے پاس سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنا ساتھ ہائیڈوزن گیس ایوالف ہوئی یہ بلکل اسی طرح آپ پوٹاشیم اور میڈیم سیزم کی بات کرو اب ایک بات بہت بڑی باٹل اور وہ کیا آرڈر آف ریکٹیفٹی آف الکلی میٹل ویر باٹل آرڈر آف ریکٹیفٹی میں نے کیا کھا میں نے کہا آرڈر آف ریکٹیفٹی ریکٹیفٹی آف الکلی میٹل میں ہم لکھتے تھا ہوں ایم سے میری مراد آپ نے الکلی میٹل لینا ہے الکلی میٹل ویر باٹل سٹوڈنٹ آرڈر بہت سیمپل ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آرہے ہیں کہ لیتھیم سے زیادہ سوڈیم اس کے لئے سوڈیم سے زیادہ پوٹاشیم پوٹاشیم سے زیادہ ریکٹیف رو بیڈیم اور سب سے زیادہ ریکٹیف جو ہے وہ سیزم یاد رکھنا یہ جو رو بیڈیم سیزم وغیرہ ہے نا یہ مائنس ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ اس ٹیمپریچر پر بھی جو واٹر ہے جو آئس کی فارم ہے یہ اس سے بھی ریکٹ کر جاتی بلکہ یوں کہلو جب سیزم کو پانی میں پھینکا جاتا ہے ایک ایکسپلوسیو ریکشن ہوتا ہے اور پانی میں ہر طرف آگی آگے جاتی تو یہ باتیں آپ نے اس میں رکھنی ہیں ذہن میں ہم آگے بڑھتے ہیں ریکشن ویر کلورین کلورین کے ساتھ ریکشن لیتھیم سوڈیم پوٹاشم رویڈیم سیزم جو بھی لے کلورین سے ریکشن کر کے اپنے کلورائیڈ مثلا آپ سوڈیم کی بات کر لو سوڈیم جو ہے آپ سوڈیم لے لیں کلورین سے ریکشن کروائیں آپ کے پاس سوڈیم کلورائیڈ بنے گا آپ یوں کر لو یہ سوڈیم جو ہے نا یہ مولٹن سٹیٹ میں لے لو مولٹن سٹیٹ میں جب آپ اس کا کلورین کے انوارمنٹ میں ریکشن کروائیں گے کلورین ایک پیل یلو گیس ہے تو آپ کے پاس سوڈیم کلورائیڈ سالڈ سٹیٹ میں حاصل ہوتا ہے میں ایک آپ کو بات بتا رہا چلوں لیتھیم کلورین سے ریکشن کر کے لیتھیم کلورائیڈ بنائے گا سوڈیم ریکشن کر کے سوڈیم کلورائیڈ بنائے گا پوٹاشیم ریکشن کر کے پوٹاشیم کلورائیڈ بنائے گا رو بیڈیم ریکشن کر کے رو بیڈیم کلوری and so on یعنی all alkylimate react with chlorine and they form ایک بڑی خوبصورت بات اور وہ کیا that is the exception behavior of lithium lithium نے lithium chloride بنایا اب آپ یوں کرو پانی لے لو پانی لے کر اس میں one by one آپ ان salts کو add کرو جب آپ lithium chloride کو پانی میں add کریں گے heat of solution exothermic ہوگی میں delta h solution کی بات کر رہا ہوں lithium کی heat of solution exothermic اور باقی جتنے بھی ہیں ان سب کی heat of solution جو ہے وہ endothermic میں آپ کے ساتھ یہ table ذرا دیکھو اس میں یہ تمام آپ کے پاس آگئے lithium chloride, sodium, potassium chloride اب ان کی heat of solution دیکھو lithium chloride کی heat of solution minus 35 اور باقی سب کی plus 4.98 17.8 تو lithium کی heat of solution جو ہے وہ exothermic ہے اور باقی سب کی heat of solution جو ہے وہ endothermic یہ بات یہ point آپ نے یہاں سے ان میں رکھ رہا ہے ایک بہت بہت اہم نکتہ and that is the flame test یاد رکھنا یہ جو alakly metals ہیں alakly metal کی پہچان کے دو بنیادی سے طریقے دو ایک ہے کہ آپ ان کو ان کے پیور اگر پیور alakly metal ہے آپ اس کو ان کے melting point سے melting point سے آپ ان کو identify کر سکتے اور دوسرا you have the flame test آپ کو flame test اس کے بارے اندر میں آپ کو ایک چھوٹا سا table ہے اس table کو یاد کر باؤں گا آپ ان کے coloration بغیرہ دیکھ لو student تمام alakly metals تمام alakly metals لیتھیم سے لے کر سیزیم تک تمام alakly metal flame test دیتی ہے جو لیتھیم ہے اس کا flame color وہ crimson red ہے sodium golden yellow very important golden yellow potassium pale violet rubedium red violet اور cesium یہ white یہ آپ نے ان کے فلیم دیکھ سکتے ہیں فلیم کی coloration آپ کو یاد کرنی پڑے گی یعنی تمام alakly metals you can identify alakly metal on the basis of their flame color اس سے اپنے گا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہر لیکچر کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ علم پھیلانے کی سمبل میں علم کی روشنی پھیلانے کی سمبل میں آپ میرے ہم نواہ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ پر فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سے خوش ہو اللہ تعالی آپ سے راضی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ